اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلا جو درس تھا اس میں بیتی والا مذبون پڑھا تھا اچھا ابھی ہم اس کی جو تمارین ہے وہ پڑھیں گے ابھی تک اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں صورت جو نشان نظر آ رہے سبسکرائب کا اس پہ کلک کریں اس کے ساتھ پھر بل کا ایکن آئے گا گھنٹی کا نشان آئے گا اس پہ بھی کلک کریں تو آپ کو ہر نیا درس نوٹفیکیشن میں آئے گا تو آپ آسانی سے دیکھ سکیں گے آپ آسانی سے سن سکیں گے تو چلیے درس کی طرف آتے ہیں درس کے اندر سبسکرائب سے پہلا مشک ہے صرف پڑھنا ہے مشک میں پڑھنا ہے اور لکھنا بھی ہے اقراب وقت ہو آپ لوگوں نے پڑھنا بھی ہے اور ساتھ اپنے کاپی اپنے ڈیرے میں لکھنا بھی ہے یہ جملے لکھنے ہیں اپنے پاس کیونکہ بار بار ہم پڑھتے ہیں بار بار تمرین کیوں کرتے ہیں کیوں مشکے کرتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ذہن نشین ہو جاتا ہے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اس طرح امام شافیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اِذَا تَقَرَّرَ فَتَقَرَّرَ جس چیز کا تقرار ہوتا ہے تو وہ قرار پاتا ہے وہ قرار پاتا ہے تو اسی طرح اگر ہم تقرار کے ساتھ پڑھیں گے بار بار یہ مشکے کریں گے تو یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا اور ہمیں یاد رہے گا تو اس لئے ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلا جملہ ہے من فی حاد البیت اس گھر کے اندر کون ہے اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ اس گھر کے اندر کون ہے تو عربی کے اندر کیسے پوچھو گے من فی حاد البیت من فی حاد البیت تو جواب ہے اس کے اندر حامد ہے تو جواب میں کیسے کہو گے فی ہی حامدن یہ جواب ہو گیا دوسرا جملہ ہے وَمَاذَ فِي الْحَقِيبَةِ اور بیک کے اندر کیا ہے بیک کے اندر کیا ہے تو جواب ہے فی ہا کتابی وَقَلَمِي وَدَفْتَرِي اس کے اندر میرے کتاب میرا قلم اور میرا ریجسٹر ہے اگر جملہ ہے من فی السیارہ گاڑی کے اندر کون ہے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ اس کا عربی بناو کہ گاڑی کے اندر کون ہے تو آپ کیسے بناوگی من فی السیارہ تو جواب ہے فی ہا ابی وَأُمِي وَأُخْتِي وَأَخِي کہ اس کے اندر میرا ابو میری امی میرا بائی اور میرے بہن ہیں اچھا اگلا سوال ہے من فی مسجد الجامعاتی الان کہ جامع مسجد کے اندر ابھی کون ہے ابھی اس وقت جامع مسجد کے اندر کون ہے تو جواب ہے مَا فِيهِ أَحَدٌ اس کے اندر کوئی نہیں ہے اگر کوئی بھی نہیں ہے مسجد خالی ہے تو کس طرح کہوگے جواب کیسے دوگے مَا فِيهِ أَحَدٌ کہ اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے پانچوہ جملہ ہے مَنْ فِي هَذِهِ الْغُرْفَةِ اس کمرے کے اندر کون ہے اس کمرے کے اندر کون ہے سامنے کمرہ ہے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ اس کے اندر کون ہے تو جواب ہے فِيهَ الْمُدِير اس کے اندر پرنسپل ہے یا فِيهَ الْاستاد اس کے اندر استاد ہے فِيهَ الْمُدَرْرِس اس کے اندر مدررس ہے جو بھی آپ کہوگے جو بھی آپ کے ذہن میں ہو اس کے اندر کوئی بھی ہو تو اس کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ فِيهَ حَامِدٌ فِيهَ خَالِدٌ فَلَانٌ فَلَان اچھا اگلا مشق ہے وہ بھی صرف پڑھنا یہ ہے چوٹا سا مشق ہے بہت زبردست سے آسان ہے ایک قرآن آپ پڑھو صرف پڑھنا ہے پہلے والا نے لکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے ہم نے پڑھ لیا تو آپ لوگ اپنے ڈیر میں ضرور لکھ لیا کریں یا کمیٹ میں لکھ لیں کمیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں موبیل کے اندر ہی لکھ لکھ تو آپ اس کے ساتھ پریکٹس ہوگا جس طرح ٹیچر حضرات فرماتے ہیں اگر آپ اسی چیز میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پریکٹس کرو پریکٹس 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 یعنی بار بار پریکٹس کرو کوشش کرو اور بار بار اس چیز کو بیان کرو بار بار اس چیز کو لکھ لو تو آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا اور آپ کو یاد رہے گا تو اسی طرح دوسرے مشق میں جو پہلا جملہ ہے وہ کیا ہے وہ حبو ابی و امی میں اپنے ابو اور امی کے ساتھ محبت کرتا ہوں میں اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتا ہوں دوسرا جملہ ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کا جملہ بناو کہ میں اپنے بائی اور بائی سے محبت کرتا ہوں تو کیسے بناوگی وہ حبو آخی و اختی میں اپنے بائی اور بہن کے ساتھ محبت کرتا ہوں تیسرا جملہ ہے وہ حبو زمیلی میں اپنے کلاس پیلوں سے محبت کرتا ہوں میرا جو کلاس پیلوں ہے میرے ساتھ بیٹھتا ہے میرے ساتھ پڑھتا ہے اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں اچھا اگلا جملہ ہے احب استازی میں اپنے استاز کے ساتھ محبت کرتا ہوں پانچوہ جملہ ہے احب اللہ میں اپنے رب اللہ سے محبت کرتا ہوں احب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں اگلا جملہ ہے احب اللغة العربیہ میں عربی زبان کے ساتھ محبت کرتا ہوں اتنا کافی ہیں آپ یاد کر لیں اپنے پاس نوٹ کر لیں دکھر کے ساتھ شیئر کر لیں اپنے استعمال میں لے آئیں تو آپ کو بہت نفع ہوگا آپ کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ